نمازکار سواغت ہے آپ کرلی پوسٹ میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ عجدیب سنگر درش کو یہ جو خبر ہے یہ ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو کریئر جو ہے اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں لیکن اگر ہم بات کریں فیڈ جی کی تو فیڈ جی ایک ایسی کوچنگ سینٹرز ہیں یا فیڈ جی ایک ایسا ایڈوکیشنل پلاتفارم ہے جہاں پر آپ اپنے بچوں کو جو ہے ایک اچھا بھویشے دے سکتے ہیں اور یہی پر ایک خوشکبری جو ہے وہ فیڈ جی کے ان تمام ایسپائرنس کے لیے جو فیڈ جی میں آ کر اپنے کریئر کو ایک نئی دیشہ دینا چاہتے ہیں جمہو میں بھی جو ہے اب انفرمیشن اور کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے فیڈ جی کھول رہا ہے تو اسی کے ریگارڈنگ آج ہم یہاں پر آئے ان لوگوں سے بات کریں گے جو فیڈ جی سے ہی بلونگ کرتے ہیں سب سے پہلے سواغت ہے آپ کرلی پوسٹ میں داتا صاحب آپ بتائیے کیا فیڈ جی کو لے کر آپ نیا پلان جو ہے جمہو کے سٹ آپ کے بچے کو صحیح انفرمیشن کریکٹ انفرمیشن کریئر سے جڑا ہوا انفرمیشن کامپیٹیٹیو ایکزام سے جڑا ہوا انفرمیشن صحیح طریقے سے ان تک پہنچائے کئی بچے یہاں کے ہیں جو کافی ٹیلنٹیڈ ہیں لیکن opportunity کے ابحاف کے کارن وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو help کرنا support کرنا جسے کی وہ جو national level پہ جو بچے کو سبیدھائیں ملتی ہیں وہ ساری سبیدھائیں ملے کوچنگ لے فیڈ جی کے بیسٹ فیکلٹی جو ڈیلی کے ہیں ان سے وہ کوچنگ لے اور سب سے جو national level جو competitive exams ہیں ان کو clear کرے تو ہمارا main objective ہے ان کو سارا جو services ہیں ان تک پہنچائے جو آج تک شاید ان کو نہیں مل پا رہا ہے یا تو انہیں جمہو ریلوکیٹ کرنا ہوتا ہے کوئی ریموٹ شہر سے ہے چھوٹے گاؤں سے ہے یا تو جمہو آنا ہوتا ہے یا ڈیلی جانا ہوتا ہے یا کہیں اور شہر میں جانا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو ہوسٹل میں رہنا پڑتا ہے اس کا ایک خرچہ ب ہے اور بچے کو اکیلا نینا پڑتا ہے فیملی سے دور تو کئی بار بچے کو تناو آ جاتے ہیں اکیلا رہتا ہے اتنا کم عمر میں پندرہ سولہ سال کے عمر میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے فیڈجی ای سکول جو ہے solve کر رہا ہے کیونکہ بچے کو ریلوکیٹ کرنی کی ضرورت ہے نہیں وہ گھر بیٹے دیلی کا کوچنگ لے سکتا ہے آن لائن دوسری بات جو ہوسٹل کی خرچہ ہے وہ ضرورت نہیں ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ کے اپنے بھائی بہن کے ساتھ رہ کے فی سیف انوارمنٹ سے وہ دیلی جیسا کوچنگ لے سکتا ہے میں اگر کہوں تو کوویڈ میں بچوں کو اس چیز کو لے کر سکھا دیا ہے کہ کیسے آپ آن لائن کلاسز کے ذریعے جو ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف اگر ہم پیرنٹس کی بات کریں تو آن لائن کلاسز کو لے کر چنتہ بھی وار کرتے ہیں کیونکہ ایک تو بچوں کے آئیس پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ اس لیول کا سٹڈی دے پائے گا جو فیزیکلی بچوں کو پیر ہو کر رہتا ہے آن لائن کلاسز کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کا سجھان ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں آن لائن میں ایک confusion جنرلی لوگوں میں یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کچھ sessions courses ہوتے ہیں جو pre recorded ہوتے ہیں جیسے کچھ institute نے کچھ courses کو recording کر لیا اور recording کو بچوں کو sell کرتے ہیں ہمارے یہ سارا live classes ہیں تو live classes میں کیا ہوتا ہے بچوں دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے نوٹس بھی لکھ رہا ہے تو اس کا جو vision ہے continuous screen پہ نہیں ہے لیکن جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا continuous جو ہے آپ جو ہے ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے اس کی جو exposure ہے وہ بیلنس ہے جیسے ایک آف لائن کلاس میں وہ بورڈ کو دیکھتا ہے ٹیچر کو سنتا ہے اور نوٹس لکھتا ہے تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہوگا سب سے important چیز یہ ہے کہ ہم نے آف لائن والا جو experience ہے آن لائن میں لے کے آیا ہے تو بچوں کو کئی بار پیرنٹس کو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بچہ کیمرہ آف کر کے کہیں چلا گیا گھومنے یا پھر وہ کچھ اور کر رہا ہے یا پھر games کھیل رہا ہے تو ہمارے ٹیچر نے بہت سارے provisions methods بنایا ہے جسے کو بچے کو involve کر سکے بچے کو participate کروا سکے کیونکہ بچہ interest class میں تب نہیں لیتا جب اس کا جو ہے ٹیچر کے ساتھ connection نہیں بن رہا ہے پری ریکارڈڈ میں وہ ٹیچر کے ساتھ interact نہیں کر پاتا ایک one dimensional one direction communication ہے بٹ ہمارے یہاں پہ دونوں طرف سے جو ہے interaction ہو سکتی ہے بچے ڈاؤٹ پوچھ سکتے ہیں باقی دوستوں سے بات کر سکتا ہے تو ہمارا جو platform ہے وہ بچوں کو وہی ماحول دے گا جو ایک offline classroom میں ملتا یا دیلی جا کے ملتا تو اسی لیے اس کی جو learning ہے وہ ایک 360 degree والا ہے بچہ صرف ٹیچر سے نہیں سکتا ہے ٹیچر کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے بھی سیکھتا ہے کیونکہ دوست کوئی سو سوال پوچھا کوئی ڈاؤٹ پوچھا تو بچے کو لگتا ہے اچھا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو environment ہے ہم اس میں اپلپت کریں گے اس سے بچے کو جو ہے بڑے اچھے سے جو ہے تیاری ہو سکتا ہے ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ exams کو لے کر ہم بات کرتے ہیں کہ جو بچے مہنتی ہوتے ہیں کئی نہ کئی online میں cheating کا جو معاملہ ہے وہ بھی سامنے آتا ہے مہنتی بچے آگے نہیں نکل پاتے کئی بار اس کو لے کر آپ کس طرح سے اپنے strong کر رہے ہیں چیزیں جن سے یہ cheating وغیرہ نہ ہو سکے online classes کے بعد بہت اچھا سوال ہے ہم نے 2020 جب کرونا فرس ٹائم آیا مارچ میں جب چیزیں بند ہونے لگی تو فیڈ جی ایک مہتر انسٹیٹوٹ تھا جو سب سے پہلے ہمارا جو online classes شروع کیا offline والوں کا بھی اور august میں ہم نے سب سے پہلا ایک test conduct کیا جس میں ہم نے artificial intelligence کے تحت کوشش کیا جسے کے بچے cheating نہ کر پائے تو فیڈ جی ایک مہتر انسٹیٹوٹ ہے جو آج کے تاریخ میں گھر سے test conduct کراتا ہے وہ بھی cheat proof کہ بچے کے eye movement بچے کے hand movement یہ ساری چیزوں کو artificial intelligence کے ترور track کرتا ہے ہمارے system ایسا ہے کہ بچے جب test لکھ رہا ہے تو وہ کوئی اور دوسرا device اگر کھول لے گا تو میرا system اس کو detect کر لے گا number one اگر room میں بیٹھ کے کوئی اس کو answer prompt کر رہا ہے تو وہ بھی detect کر لے گا تو ہم نے ایک اتنا foolproof system بنایا ہے artificial intelligence کو use کر کے اور machine language کو use کر کے کہ بچہ کوئی بھی unfair means adopt نہیں کر سکتا اگر کرتا بھی ہے تو وہ پکڑا جائے گا اور اس کو disqualify کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو parents کو inform کیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اسٹریز میں involve ہو رہا تھا تو ایک بار اگر بچہ کوشش کرتا ہے تو اگلے بار سے وہ جو ہے serious ہو جاتا ہے اور پھر وہ process نہیں کرتا پھر وہ پڑھنے میں دیان لیتا ہے بڑی اچھی بات ہے تو درشت کو سنا آپ نے جو سب سے بڑی چنتہ ہر parents کی رہتی ہے کہ کئی نہ کئی online classes میں اگر ہم بات کریں تو بچے cheating کر کے جو ہے exam clear کرتے ہیں زیادہ marks لیتے ہیں تو وہ بچے جو بہت محنت کرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں competition level اور merit level میں کافی جو بدلاو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں ان وجہوں سے لیکن fit جی نے اس بات کو پوری طرح سے clear کیا ہے کہ artificial intelligence کی مدد سے بچے جو ہیں وہ cheating نہیں کر پائیں گے online classes میں تو برحال کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا بدلاو جو ہے وہ اب education system میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور فڈ جی جیسی سنسائیں جو ہیں بڑا کچھ difference جو ہے وہ create کر رہی ہے society میں اور ایک proper اور right education آپ کے بچوں کو مل سکے اس کے لیے آگے کام کر رہی ہے برحال یہ تھی اس وقت کے ایک بڑی کا وریچ آپ بنے رہے ہیں early post کے سادراشتری راجی کی تمام خبروں کے لیے مجھے دینی عزاز میرے کیامرہ پرسن جردن کے ساتھ نمسکا